پھر اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے فَلَمَّ جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب فیرونیوں کے پاس فیرون اور آل فیرون کے پاس جب ہمارے نشانیاں آئیں آنکھوں کو کھولنے والی مُبْسِرَةٌ یعنی بسارت کو پیدا کرنے والی یعنی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں جو جادو نہیں ہو سکتی تھی اللہ کا فضل تھا وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا موجزہ تھا نبی کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ موجزے کھلے کھلے تھے اس کے باوجود جو روشن کردنے والے تھے دلوں کو تو انہوں نے اب کہا کہ یہ تو کھلاوا جادو ہے حالانکہ جادو جب انہوں نے کہا اور جادو گروہ سے آپ کا مقابلہ کروایا تو خود جادو گروہ نے مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے لیکن چونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جو لوگ دنیا کی نشستوں پہ اور عودوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیرون اس کا لشکر یا آج ہمارے زمانے بھی جو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے دین سے دور ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی گدیاں ان سے چھین جائے ان کی عقومتیں ان کے طور ان سے ختم ہو جائے تو جو بھی کوئی بات کو لے کر آتا اور اس کے اندر ان کو اندازہ آئے کہ اگر قرآن اور سنت کے قانون کو نافذ کر دیا تو ہماری ساری کے ساری آیاشیہ ختم ہو جائیں گی ہماری نہیں چلے گی بلکہ قرآن کی چلے گی سنت کی چلے گی تو لوگ حق کو جاننے کے باوجود پھر اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کے لئے پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں بہانے گھڑتے ہیں اور مطلب قسم کے باتیں کرتے ہیں پروپگنڈا کرتے ہیں حق کو بیان کرنے والوں کے خلاف جس طرح کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پر پروپگنڈا کیا گیا کہ وہ جادو کر رہے ہیں ایسے ہمارے زمانے میں جو بزرگ اس کے لئے کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ باتیں پھراتی جاتی ہیں تو مگر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت انہی کے ساتھ ہے لیکن اپنے دنیا بھی عوضو اپنے سرداریوں کو اپنے آیاشیوں کو نہ چھوڑنے کے لئے جانتے بوشتے یقین کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں تو اسی کیفت کو اللہ تعالی نے محان فرمایا وَجَهَدُوا بِهَا جَهَدَا یا جَهُدُوا عربی زمان کا لفظ ہے اور اس کے لئے یعنی انکار کرنے کے معنوں میں مگر یہ انکار اس وقت کیا جاتا کہ بندہ سامنے آنے چیز کے حقیقت کو جانتا لیکن پھر نہ ماننے کے نیت سے اس کا انکار کرے تو اس کو کہتے ہیں جَهَدَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمَا وَعَلُوهَا اور خود ان کے نفس اس حقیقت کا یقین رکھتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں مگر اپنے ظلم کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ حق نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق کو جاننے کے باوجود حق کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ قیفت ایک زمانے سے چلی آرہی ہے ظالموں کا یہی طریقہ رہا متقبرین کا یہی طریقہ رہا اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کے پکڑ فرمالیتا ہے اور کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے تو گدشتہ قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمالی تھی لیکن ہماری امت کے ساتھ ایک خاص بات یہ رکھی گئی ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں موجود ہے تو آپ کی وجہ سے آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اس لئے اجتماعی عذاب نہیں آتا ہاں لیکن یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی عذاب نہیں ہے وہ جس حالت میں ہوتے ہیں ظاہری طور پر جتنے آیاشیوں میں ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی اور ایک عام آدمی اپنی زندگی بڑے اعتماران سے گزارتا اور ان لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ آئے دن ہسپٹلز میں اپنے چیک اپ کرواتے رہتے ہیں اور نیند کے لئے گولیاں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لئے اپنے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں لوگ تو یہ عذاب کی قیفت میں ہوتے ہیں لوگ اور پھر مرنے کے بعد تو پھر اصل عذاب شروع ہو جاتا ہے مرتے ہی سارے کے سارے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کے طرح بشارہ کرتے ہیں فرمارا فانزر کیف کانا آقبت المفسدین تو دیکھو فساد کرنے والے کو کیا انجام ہوا ہے تو کیونکہ گدشتہ نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ہر قوم کی جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تو اس لئے مختصر طور پر بتا دیا کہ اب دیکھ لو ان کو موقع کیا بڑا تو اے اہل مکہ تم سمجھ جاؤ تم نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو پھر تمہارا بھی انجام وہ ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں آج کے مسلمانوں یا آج کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ جو فاسد لوگ تھے فساد کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا نے الگی بیٹی کی قانون اجاد کر لی ہے حالانکہ ٹیکساس کے ایک ریاست تھی اس کے اندر یہی معاملہ سب سے زیادہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک اللہ نے وہاں پہ شدید عذاب نازل کیا اور وہ بستی ساری کے ساری خالی ہوگی ٹیکساس کی اس جدید زمانے میں اور اسی طرح ہمانے یہاں پہ سونامی آیا سونامی جو ملیشیا کے انڈینیشیا کے گریب کے علاقے میں تو وہاں پر بھی بہت برے کام ہوتے تھے تو ان کو پورے کے پورے کے غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر لے جایا گیا اسی طرح پھر مختلف قسم کے عذاب وہ عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں جس میں لوگ ملوث کر دیا جاتے ہیں جیسے کہ ایڈز ہے اور دیگر بیماریاں ہیں جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کے مر جاتی ہے تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام کے طور پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ لو کہ یہ فساد کرنے آلی لوگ ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو تم لوگ اب رائے راست پر آ جاؤ تو یہ قرآن کا کلام بہت سیدھا سیدھا ہے بہت واضح نصیت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو دور نزدیک تک لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین